تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے ہیلو گائیز ویلکم ٹو آچانا اور آج ہم لے کے ہیں سورہ کاف کے پارٹ 3 اور فائنل پارٹ کا ریاکشن سو ابھی تک جو ہے ہمیں اس پارٹ میں یہی پتہ لگایا ہے کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے ہمیں یہاں پہ جو کتاب دی گئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور چیزوں کو اور سمجھنا چاہیے این چاہت میں باقی سب کے ہمیں اگزامپلز دیئے گئے ہیں جیسے دو آدمی تھے ایک آدمی بہت امیر تھا اور ایک آدمی جو تھا وہ اتنا امیر نہیں تھا لیکن جو امیر والے کو گمن تھا وہ کہنا کہ اللہ پر ایمان نہیں لیا رہا تھا تو وہ چیز اس کو فائدہ نہیں دی ہے اور اس کا سب کا سب ستی اناس ہو گیا تھا تو بہت ساری ایسے ہمیں اگزامپلز کے ساتھ بتایا گیا ہے سو دیکھتے ہیں پارٹ 3 میں کیا ہوگا اور ہم لوگوں نے دونوں پارٹ دیکھ رہا ہکے ہیں دونوں میں یہی بولا تھا کہ ایک میں اچھے کام کرنے کے لیے بولا تھا اور اس میں یہ بولا تھا کہ جو انسان نہیں مانتا اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور ہم اگر goals میں ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں جو برے کام کر رہے ہیں جو اللہ پر نشواس نہیں کر رہے ہیں تو اللہ پر بھی بلگے تو ان کو کچھ نہیں بولے گے تو قیامت والے guerدان تو یہ ساڑھی چیزوں پر ابھی تک ہوا ہے اب دیکھیں اس کے تیسرے پارٹ میں کیا ہوگا اس میں ایک دن کی ہی بات کی ہوں گے کہ کیامت کی دن کی ہی بات کی ہوں گے کیونکہ دو پارٹس میں تھوڑی تھوڑی بات ہوئی گے تو شاید اس میں یہ ہو تو دیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ہونے بات کی ہوں گے رہی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا تو آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک وقم مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْمُرَىٰ أَهْلَكْنَا هُمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوْعِدًا وَإِذْ قَالَهُ سَالِفَتَا هُدَىٰ أَبَرَحُ حَتَّىٰ أَبِلُوا مَجْمَعَ مَحْرِينِ اَوْ أَوْضِيَ هُطُوبًا فَلَمَّا بَنَغَىٰ مَجْمَعَ بَيْنِهِمْ يَنْسِيَا حُوتَوْمًا فَاتَّخَلْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَعْتِنَا غَذَا اَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى السَّخْرَةِ فَإِنْ لِي نَسِيْتُ الْحُوتَوْمًا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَعْدُنَّا لَقِيْفَ اُتَدَّا عَلَى آثَارِهِ مَا قُصَصًا اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ذرن کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں خاص صدیوں چلتا رہوں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے پھر اس مچھلی نے دریاؤں میں سرن کی طرح اپنا رستہ بنا لیا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانے لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریاؤں میں اپنا رستہ بنایا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے نے کہا کو بھلا قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِ عِن شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِذَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِنَةِ خَرْقُهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُورِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا مِنْ رَا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بکشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی یہ بہت عجیب ہے کیا آپ کو پیشنٹ رکھنا ہے اور وہ کچھ سوال نہیں پھارا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے قال ألم أقل إنك لن تستطيع عمی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا تغرقنی من امری عسرا فانطلقا حتى اذا لقیارنا من فقتنه قال أقتمت نفسا زكیتا بغیر نفسی لقد جئت شيئا نکرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع عمی صبرا قال إن سأدتك عن شرخی بعمها فلا تصاحبی قد مرغتا لدنی حضرا خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معاقضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں اورے یا رہے کتنا ٹاوک سٹویشن ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے کر رہے ہیں کہ ان کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں اور وہ سوال پوچھ بھی نہیں سکتے لہا جداری یريد وہی انقبت فاقاما قال لو شدت لاتخلت عليه اجرا قال هذا فروق بيلي وبينك سأنفرئك بتوئر لما لم تستطع عليه صفرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا محافظہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علاہدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چڑھا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے موسیٰ 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 تو عن امری لانک جئوئی لما لم تسطع علی صلی اللہ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالے یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے یہ بھی ہے کہ وہ پھرانے سے ان کے سوال نہ کر سمجھو اسی سوال سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنین اما ان تعذب وانما ان تتخل فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یردت الى ربی فيعذبه عذابا نکرا و اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء للحسنا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور تم سے ذلقرنین کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے ذلقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے مان لانے سے بہت چیزیں بدل لاتی ہیں پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے یہاں کچھ بات ہو رہی ہے ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنی فيه ربی خیر فاعینونی بقوة فاعینونی بقوة اجعل بينكم وبينهم بردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بين الصدفین قال انفقوه حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربی حقا ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرج کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ذلقرنین نے کہا کہ خرج کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو یہاں تک کہ جب اس کو دھوک دھوک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تابع لاؤ کہ اس پر پگلا کر ڈال دوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے وطرکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا اَلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ اَوْلِيَا اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا اُس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھوکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اُس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں لگتے تھے اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو آمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِبَاءِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمًا قِيَامَةِ وَسْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتْتَخَذُوا آيَاتِ وَرُسُنِي هُدْوَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فِرْدَوْسِ نُدُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دور دھور دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے عامال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہسی اڑائی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بحشت کے باق بطور مہمانی ہوں گے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْ فَدْكِلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُغْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عملیں نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے بہت ہی کمال کے سورہ تھا یہ ہمیں بولنا پڑے گا اس میں بسیکلی یہی بات کر رہی تھی کہ یہ کافروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو یہ کافی زیادہ سیمیلیر تھا سیکنڈ والے سے جیسے اس میں سیکنڈ والے میں یہی تھا کہ ابھی تمہارے آنکھوں میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جیسے تمہارے آنکھوں میں پھلی ابھی پٹی لگی ہوئی ہے ابھی تمہیں کچھ نہیں دکھا رہا ہے تم اپنا ٹائم مزے سے کارٹ ہو کوئی چکہ نہیں کہتے لیکن قیامت کے لیے مجھ سے ہوگا مت رکھنا کہ میں تمہیں بچاؤں گا تم ڈیزر بھی کرتا ہو جو ہرے آنکھوں میں جا ہوں گے اور جو میری لوگوں ہیں جنہوں نے میری عزیزت کی آیتوں کی عزیزت کی اور جو پروفت ہیں جنہوں نے عزیزت کی وہ ہرے آنکھیں جنہوں نے جب پروفت کا مزاق بنایا برا کام کی اور جو اللہ کی آیتیں اللہ کی آیتیں میں یہی ہے کہ اچھے کام کرو جب اس کے اندر موسا کی سٹوری تھی وہ مجھے سب سے اچھی لگی لیکن اس پارٹ میں وہ بتائے گئے کہ موسا تھے تو وہ ایک جگہ سے واپس جا رہے تھے انہوں نے ایک آدمی ملا بھگوان کا آدمی ملا اور اللہ کا آدمی ملا اور اس نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارا چلوں گا لیکن تم ایک سوال مت پوچھنا بار بار اور نہ تم میری چیزوں پر اوپر کوئیشن کرنا اور نہ میں کو تم شک کرنا میرے اوپر لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کروں گا لیکن وہ بار بار روک نہیں پا رہا تھا اور افکوس چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جیسے انہوں نے کھون کر دیا ایک کا پھر دیوار اوپر کھڑی کر دی پھر جو چیزیں بوٹ توڑ دی تھی تو یہ سارے چیزوں کے بعد ان کو ہو رہا تھا کہ پوچھوں کیا ہو رہا ہے پر ہر بار پوچھتے تھے اور ہر بار ان کو یہ جواب ملتا تھا کہ یار تُنہیں اپنا وعدہ توڑ رہا ہے اور پھر اندین نے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور میں پھر جا رہا ہوں یہاں سے تو یہ جو چیز تھی یہ چیز سن کے بہت زیادہ سمجھ آئے کہ کس طریقے سے جو لوگ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں اس چیز کے اوپر تو اس سے کہنا کہ وہ خراب کر رہے ہیں اپنا کام تو آپ لوگ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نے کمیٹ سے ضرور بتائے گا تو اسے لائک کرتے جائے کمنٹ کرتے جائے شیئے کرتے ہیں بائی